اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میں سے کسی نے پوچھا تھا کہ تذکیت و نفس پر تھوڑی سی بات کریں تذکیت و نفس کے اوپر میں نے آپ کو اقسام کی ویڈیو دی تھی اور لوگوں نے کہا کہ وہ ہم نے سن لی ہے اس پر تھوڑا سا اور بات کریں دیکھیں تذکیت و نفس پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تذکیت و نفس کے وہ دروس نہیں دیکھے ہیں اور چینل کو بعد میں جوائن کیا ہے میں کچھ آپ کو بیسک فاؤنڈیشن دینا چاہتا ہوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا پا گیا وہ قد افلاہا وہ فلا پا گیا کون جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا اور وہ برباد ہو گیا وہ نامراد ہو گیا جس نے ایسا نہیں کیا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّا تو اب تذکیہ جو ہے یہ اصل میں ہے کیا اور کیا تذکیہت النفس یعنی نفس کو پاک کرنا کیا یہ فرائض نبوت میں سے ہے تو قرآن کریم کو متعلق کرنے سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا تو یتلو علیہم کتاب کے ساتھ ساتھ کہ انہیں اللہ کی کتاب پڑھ کے سنائیں وَيُعَلِّمُهُمْ اور ان کو تعلیم بھی دیں کہ پڑھ کے بھی سنانا ہے تعلیم بھی دینا ہے اور انہیں حکمت بھی دینی ہے یعلم ہم الكتاب والحکمہ بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ وَيُذَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ بھی کرنا ہے چاروں فرائض نبوت کے حصے میں کہ کتاب کا پڑھنا کتاب کی تعلیم دینا اس کو سمجھانا حکمت کا سمجھانا اور ساتھ ہی ساتھ تذکیہ کا کرنا اب تذکیہ ہے کیا تذکیہ کہتے کس ہوں ہیں تذکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان ہے اس کے اندر روح بھی ہے اس کے اندر جسم بھی ہے اس کے اندر نفس بھی ہے یہ سب کا مرکب ہے انسان جب بشر بن جاتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے یہ جو دنیا ہے اس میں بصورت بشر ظاہر ہے لیکن انسان بصورت روح عالم ارواح میں پتا نہیں سینکڑوں کروڑوں عربوں کھربوں ساتھ سے کب سے ہے انسان ہے اور روح میں تمثیل حاصل کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی علم میں انسان تھا اور ایک ایسا وقت انسان پر گزرا اس زمن میں کہ انسان تو تھا پر قابل ذکر شہ نہ تھا اب بشر ہو گیا اب روح کا اور جسم کا ملاب ہو گیا پھر روح اور جسم بظاہر جدا ہو جائیں گے جسے موت کہتے ہیں لیکن ایک تعلق قائم رہے گا جسے برزخ کہتے ہیں پھر روح اور جسم دوبارہ مل جائیں گے عالم قیامت قائم ہوگا اس کے بعد سزاؤ جزا کا معاملہ ہوگا تو یہ تمام معاملات انسان کی اوپر ہی ہیں مختلف شکلوں میں تو انسان کے اندر یہ جو نفس آ گیا اس دنیا میں آنے کے بعد اس نفس نے اسے امتحان میں ڈال دیا کیا امتحان میں ڈال دیا نفس خواہش کرتا ہے نفس خواہش کرتا ہے جب خواہش کرتا ہے تو انسان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ خواہش جائز ہے یہ خواہش جائز نہیں ہے یہ کنٹرول ہونا چاہیے جو جائز خواہشات ہیں ان کے حصول میں کوئی ممانعات نہیں جو ناجائز خواہشات ہیں ان سے بچنا ہے اور اسی کو تربیت نفس کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو ٹرین کرنا کی کیا اوکے ہے اور کیا نوٹ اوکے ہے یہ کہنے کو آسان ہے کرنے کو مشکل ہے اب مثال کے دور پہ اب چوری چکاری نہیں کرنی سب کو معلوم ہے چور کو بھی معلوم ہے لیکن وہ کہتا ہے حالات سے مجبور ہوں اس لئے چوری کر رہا ہوں اب نفس کو اس نے اپنے نفس کی مان لی کہ حالات سے مجبور ہوں چوری کر رہا ہوں اس نے اپنے نفس کی تربیت نہیں کی یہ طریقہ کار غلط ہے میں نے نہیں کرتا اسی طرح آپ چلے جائے ہمارے پاس آفیسز میں کوئی قائد آزم لے رہا ہے کوئی گاندھی لے رہا ہے کوئی کوئی اور کرنسی لے رہا ہے انڈر ڈا ٹیبل اس کو کوئی توفے کے نام پہ لے رہا ہے کوئی کسی اور نام پہ لے رہا ہے رشوت ہے بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ ضروریات زندگی لگی ہوئی ہے تنخواہ میں گزارہ نہیں ہوتا اب نفس کو یہ ہم نے نفس کی مان لی ہے کہ اب ہم نے یہی طریقہ کار اختیار کرنا ہے کیونکہ سب یہ کر رہے ہیں حرام کھانا ہے اور جب حرام کھانے کی عادت ہو جائے تو پھر پورے سسٹم میں حرام خوری شروع ہو جاتی ہے جہاں جا رہے ہیں سب حرام ہی کھا رہے ہیں کیونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک نیچے سے لے کے اوپر تک پورا سسٹم ہی ہے جس آفیس میں چلے جائے پھر یہی ہوگا تو وہ آدمی جو خود رشوت لے رہا ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا کہ اس نے پورے سسٹم میں رشوت ڈال دی اب لوگوں کو بھی عادت پڑ گئی ہے کہ بغیر رشوت کے کام نہیں ہوگا تو یہ ساری نفس کی خرابیاں ہیں کہ ہم نفس کی اتباع میں چل پڑتے ہیں اسی کو اللہ نے کہا کہ وہ جو نفس کی اتباع میں چل پڑتے ہیں اور پھر وہ اس کو پرکتے نہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے بس وہ اتباع نفس کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ایسی چیز کی پیچھے چل رہے ہوتے ہیں جو انہیں گھاٹے اور خسارے کی طرف لے جاتی ہے اسفلہ سافلین کر دیتی ہے گرتوں سے گرتا کر دیتی ہے تو یہ نفس کو کنٹرول کرنا بڑا دل کرتا ہے یار کوئی آ کے گھٹیا سا کومنٹ کرے نا بڑا دل کرتا ہے یار اس کو تو آج مو توڑ جواب دے دو پر کہتا ہے بندہ نہیں یار پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہا کوئی گذہ آپ کو لات مارے تو آپ اسے پلٹ کے لات تو نہیں مارتے آپ بھونکنے والے کتے پر بھونکنا تو نہیں شروع کر دیتے اگر آپ نے اپنے آپ کو ایک مقام پر اپنے نفس کی تربیت کر کے لائے ہے تو اگر کسی کی تربیت نہیں ہوئی بھی اور وہ کوئی غلط بات کرتا ہے تو آپ اس کی سطح پر گریں گے نہیں کیونکہ آپ کا نفس پھر برباد ہو جائے گا آپ کی جو ریاضتیں اور محنتیں ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے بھئی جب آپ نے نفس کی تربیت کر لی ہے کہ میں نے غیر عورت کو نہیں دیکھنا ہے میں نے غیر مرد کو نہیں دیکھنا ہے یہ تربیت کر رہے ہیں پھر ایک غیر عورت کے اوپر نظر پڑ گئی پھر نفس اندر سے کہتا ہے یار کوئی نہیں ہاں تو انہیں تو بڑی ریاضتیں کی ہیں کتنی خوبصورت لڑکی ہے یار ایک آدھ دیکھ لے کیا ہوتا ہے آپ نے نفس کی مان لی آپ نے بربادی کا سودہ کر لیا دل سخت ہو گیا آج ایک کو دیکھ رہے ہیں کل دوسری کو بھی دیکھیں گے پھر تیسری کو بھی دیکھیں گے پھر عادت پڑ جائے گی پھر احساس ہی نہیں ہوگا لڑکیاں جو دیکھتے ہیں ان سے آپ بات کریں وہ یہی ہے ان کے پاس وہ کہتے ہیں اللہ نے حسن بنایا ہے جی دیکھنے کے لیے بنایا ہے اسی اللہ نے تمہیں منع بھی کیا ہے کہ کون سا حسن دیکھنا ہے اور کون سا نہیں دیکھنا یہ تمہیں پہاڑ درخت اور دریانی نظر آتے یہ خوبصورت پھول نہیں نظر آتے تمہاری نگاہیں وہ ایک ہی چوس کر کے حسن پر جا کر کیوں ٹھہرتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم نفس کی اتباع کر رہے اور اس کے لیے تم دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہو کھلوار کر رہے ہو وہ جی پہلی نظر معاف ہے ہم تو پہلی نہیں اٹھاتے استغفراللہ العظیم حدیث مبارکہ کے ساتھ چھٹے ہو رہے یہ مسلمان ہیں استغفراللہ العظیم ایسے ایسے انہوں نے جوکس بناہے ہیں جنت پر جہنم پر قبر پر اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کیا وجہ ہے یہ اتنے بے لگام کیوں ہو گئے ہیں کیونکہ نفس کی تربیت نہیں ہوئی اندر یہ جو گھوڑا ہے یہ بے لگام ہو گیا باغی ہو گیا کچھ بھی بول دو it's okay کیونکہ میں نے تو کلمہ پر رکھا ہے میرے پاس ہو جی ٹکٹ ہے جی جنت کا کس نے کہا بھئی کستاخیاں اور بے ادمیاں کرتے پھر ہو گئے یعنی کیونکہ ایک غلط پٹی پڑی بھی ہے تو اس لیے تربیت نفس جو ہے نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے قدم قدم پر اپنا محاسبہ کرو اپنی اکاؤنٹیبیلیٹی خود کرو یہ تربیت نفس کا حصہ ہوتا ہے امام محاسبی رحمت اللہ علیہ آپ کا نام محاسبی پتا ہے کیوں پڑ گیا تھا آپ کی ایک بڑی مشہور statement ہے آپ کہتے تھے حاسب نفسک علی کل خطرہ اپنے نفس کا محاسبہ کر ہر خطرے سے اب یہ خطرہ کیا ہوتا ہے یہ جو پہلا پہلا آپ کے دماغ میں کوئی خیال اُبھر کے آتا ہے پہلا خیال اس کو خطرہ کہتے ہیں ہم تو بہت بات کی چیز ہے خطرہ سب سے پہلے آتا ہے حاجز بھی بہت بات کی چیز ہے پہلے خطرہ آتا ہے پہلا خیال جو آتا ہے وہ کہتے ہیں برا ہو تو وہیں کچل دو اس لیے بعض علماء کا وہ ذکر کر کے کہتے ہیں کہ وہ روز تین کولمز بنایا کرتے تھے روز رات کو سونے سے پہلے پہلا کولم جو کام کیے اچھے دوسرا کولم جو کام کیے برے اور تیسرا کولم کوئی خطرہ آیا پہلی دفعہ برائی کا اور کیا ہم نے کیا ہم نے کیا ہم نے کیا ہم نے اس کو کیسے حل کیا یا حل نہیں ہوا مجھ سے اگر حل نہیں ہوا تو پھر میں کسی کے پاس جاؤں گا جو تسکیت و نفس کا استاد ہوگا اس سے کہوں گا کہ یہ خطرہ میرے پاس آیا ہے اس خطرے کو میں یہی کل کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ حاجز بنے اس سے پہلے کہ ہم بنے اس سے پہلے کہ ارادے تک پہنچ جائے اور پھر میرے لئے مشکل ہو جائے میں خطرے کی حالت میں اسے ختم کر دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ تھوٹ ری اکرنس میں نہ چلی جائے پھر پھر آنا نہ شروع ہو جائے اس طرح ان کا نام امام محاسبی پڑ گیا کہ وہ اپنا خود حساب کرتے تھے روز تو بہرحال یہ کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے لیکن جو کر لیتا ہے وہی فلا پا جاتا ہے کہ قد افلح من تزکہ فلا پا گیا وہ جس نے تذکیہ کیا اور فلا پانا کیا ہے اللہ راضی ہو گیا اور اللہ جس سے راضی ہو گا اسے کیا دے گا اسے نعمتیں دے گا اور نعمتوں میں ایک نعمت جنت بھی ہے اور جنت کی عالی ترین نعمت اللہ کا دیدار ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تذکیہ تو نفس ہے کیا وہ میں نے آسان لفظوں میں آپ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی ہے اس کے اندر بڑا عمل دخل اکاؤنٹیبلیٹی کا اکاؤنٹیبلیٹی کہ اپنا خود محاسبہ کرو کہ میں جو کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں ایک ایک قدم پر ایک ایک فیل ایک ایک قول اتنی گرفت ہو جائے انسان کی اپنے اوپر کہ میرا ایک ایک جملہ اور ایک ایک کام صحیح اور غلط کے ترازوں میں پہلے تلے گا پھر ہوگا تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو بخش دے کل امام مہدی کے سلسلے میں ایک میں نے آپ کو درس دیا تھا وہ دو ہزار چوبیس میں آ رہے ہیں کہ نہیں اس میں سلپ آف دا ٹنگ کی وجہ سے میں نے آپ سے ایک بات کر دی تھی بھائیوں نے اس کی تصحیح کی ہے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ امام مہدی کا ٹائم فریم دجال سے پہلے کہے کہ آپ پہلے آئیں گے پھر دجال آئے گا کیونکہ آپ نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے جو افواج بھیجنی ہیں وہ جب افواج قسطنطنیہ فتح کریں گے تو تب اس کے بعد دجال کے ظہور کا زمانہ آئے گا تو پھر یہ فوجیں آپ کی مدد کے لیے پلٹیں گی تو بہرحال اس پہ ایک تفصیل ہے اس پہ نہیں جاتا تو میں شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا جنہوں نے تسیح کی اور یہی ہے بھائی یہ بھی نفس کا حصہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے آپ اس کو قبول کرو کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور جنہوں نے آپ کی نشان دہی کہی تینکیو ویری مچ اور بندہ اس کو قبول کر کے ایکسیپٹ کر کے اپنی غلطی کو اون کرے اور اس کے اوپر اکڑے نہ کہ ہاں بھائی کر دی ہے تو اب اس غلطی کو ڈیفینڈ کرنا ہے کیونکہ ہم سب انسان ہیں نا غلطیاں ہو سکتی ہیں کبھی کوئی بات کہیں اور ذہن ہوتا ہے کبھی کوئی بات بھی ہوں نکل جاتی ہے تو بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ